موسیقی موسیقی دیکٹیٹرشپ ہے لیکن الیکٹرانک میڈیا آیا ہے ہی پرغیز مشرف صاحب کے ٹائم کے اندر ہے کھل کے تنقید ہوتی تھی شاید شروع میں اتنی زیادہ نہ ہوتی ہو لیکن اتنے چیک انڈ بیلنسز جتنے اس دور کے اندر ہیں وہ شاید اس سے پہلے نہیں تھے دوہزار آٹھ سے لے کے اور دوہزار اٹھارہ تک پیپلز پارٹی اور مسلملی قنون کی حکومت تھی آپ نے دیکھا کہ میڈیا نے کس طریقے سے پانچ سار آصف علی زرداری اور ان کی حکومت کے خلاف کرٹیسائز کیا امیان آواز شریف صاحب حکومت میں تھے پاناما کیس سے لے کے اور باقی معاملات کتنے کھل کھل کے ٹاک شوز اور سب کچھ ہوتی رہتے ہیں لیکن یہاں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی میڈیا کرائیسز میں آیا فائننشل کرائیسز آئیں گورنمنٹ کی ایڈورٹیزمنٹ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے ماضی میں بھی ریلیٹ ہوتی تھی مگر وہ پروجیکشن ریلیٹڈ معاملات تھے اب تو ویسی بنگ ہو گئی بڑی طرح میں صحافی جو ہے وہ اداروں سے بے دخل ہو گئے ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا کون کروارا ہے یہ گورنمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں یہ بے بس ہیں آسین سلیم باجبہ صاحب اب تو بیٹھیں ناریکٹلی کون ہے آسین سلیم باجبہ کو تو آئے ہوئے ابھی دو سے تین ماہ ہی ہوئے اگر بے بس ہیں تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے کل کو یہ ملبہ کسی اور کے سر پہ تو نہیں ڈال سکتے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں انفرمیشن منسٹر آپ کے اندر میں کام کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آپ کے اندر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے ہیں اگر کروارا ہے تو بھی ان کی نالائکی ہے اور اگر خود کر رہے ہیں تو اس کو بھگتنا پڑے گا ان کو یہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ انفلوینس کے اندر ہے نظر آتا ہے کہ انفلوینس کے اندر ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ultimate responsible کون ہوگا responsible تو یہ ہی ہوگے جہاں تک آپ نے کہی کہ لوگ نکلے دیکھیں لوگ بہت سارے ایسے نکلے ہیں جو کہ financial constraints کی وجہ سے نکلے ہیں اداروں کے پاس پیسے نہیں ہیں کئی کئی ماں کی لوگوں کی تنہائیں وہ pending ہیں لوگوں کے سیلوی کٹ ہوئے ہیں کہا گیا کہ انڈسٹری کی correction کر رہے ہیں تین ایشوز آئے پنیادی طور پر لوگوں کا سیلوی کٹ دوسرا لوگوں کی ملازمتیں ختم ہونا اور تیسرا سیلوی ڈیلے یہ کہیں نہ کہیں یہ تینوں ایشوز جو ہیں وہ financial crisis کے ساتھ ہیں لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے anchors کو جو ہے وہ اداروں سے کہہ کے نوکنیوں سے نکلوایا گیا قلت حسین صاحب آپ کے سامنے مثال روز کلا سب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایپی پیس کی سٹوری کی ہمیں 92 سے نکلوا دیا گیا کئی ایسے لوگ ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی وہ نوکنیوں پر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ so called کہیں نہ کہیں بیڈ بک کے اندر موجود ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں ہو رہی ہیں ultimate responsibility at the end government کی اوپر آئی گیا سب کہیں گے کیونکہ کاغذوں کے سائن سے لے کے ہر معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیکھیں میں آپ سے پوچھے رہا ہوں کہ آپ کا اپنا analysis کون ہے کیا ہے government کو آپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ان کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں ان کے ساتھ interviews بھی کرتے ہیں میں آپ سے پوچھے رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعیتاً یہ government کچھ نہیں کر رہی ان سے کروایا جا رہا ہے اگر پھر بات یہ ہے کہ یہ government اگر کچھ نہیں کر رہی تو بھی نہیں آپ کا تجزیہ کیا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے میرا تجزیہ اچھا اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان سے کروایا جا رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا تو بالکل درست بات ہے کہ بہت سارے ministers ایسے ہیں جو حکومت کی مرضی کے نہیں ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو عمران خان جانتے ہی نہیں ہیں وہ قابینہ کے اندر بیٹھے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن سے سالوں وہ نہیں ملے وہ آکے ان کی main core team کے اندر جگہ بنا جاتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ لوگ لینڈ ہو رہے ہیں اور جہاں آپ نے اشارہ کیا آسیم سلیم باجبہ صاحب کا تو آسیم سلیم باجبہ صاحب کو پاس دو بڑے ووٹ فولیوں ہیں chairman CPAC authority بھی ہیں اور اب ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ ministry of information کی وہ تشکیلیں نو کریں گے اس کی نوپلک سماریں گے وہ وہ کام بھی کر رہے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو input ہے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی establishment اور government تو وہ تو دونوں ایک پیش کی اوپر ہے government کے بہت سارے فیصلے جو ہے اس کے ساری direction establishment پر طرف جاتی ہے لیکن یہ government جو ہے ان کی تمام چیزوں کو بھی خود جب اپنے سرف لینے پر طلی ہوئی ہے اور اس کا سارا بیڑا اٹھانے پر طلی ہوئی ہے تو پھر میں اور آپ جو ہے وہ کیا اس معاملے کے اندر کیسے اچھے یہ جو channel کو اتنا زیادہ مطلب cut کیا ان کے budget کو cut کیا ان کے advertisement کو cut کیا government نے اس کے پیچھے کیا یہ message دینا تھا کہ channels کی industry میں نہ ہو media industry میں نہ ہو جو نئے آنے والے تھے ان کو message دینا تھا میرا خیال یہ ہے کہ بعض ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ channels جو ہیں وہ اپنی خال سے باہر آ گئے ہیں بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ influence ہے پاکستان کی society کی اوپینین میکر ہے اسی وجہ سے ہم بہت ساری خبریں چلا کے اور بہت ساری خبریں روک کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عالمی سطح پر بھی بہت بڑی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیا ہیں ہم جو ہے وہ اپنے ٹیلیویجن چینلز پہ جیو پہ اے آر وائی پہ نیوز ون پہ ہم آپ کے خبریں چلا کے سمجھتے ہیں کہ نیویویوک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کو ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ یہاں سے جو ہمارا message جا رہا ہے وہ دنیا اس کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے ہم ایک ہوئے کہ منڈر کے طور کے اوپر اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور شتر مک کی طرح ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اب جو چیزیں تھیں کہ یہ جو چینلز کے اوپر کچھ تو دیکھیں کہ چینلز کا جو business plan تھے وہ ٹھیک نہیں تھے پیسے آ رہے تھے گورنمنٹس بھی دے رہی تھی اور نواز نہیں تھی بڑی تعداد نے جو ہماری economy کیا جو سرکل تھا وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ چل رہا تھا نتیجہ یہ تھا کہ پیسے یہ ریل پیل تھی اینکر جو ہے تیس تیس لاکھ چالیس چالیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ روپے کے اندر اینکرز رکھے ہوئے تھے وہ business model جو ہے نا وہ آکے disturb اس وقت ہوا جب آپ کو financial hit لگی ہے تو ایک تو وہاں پہ correction ہوئی کسی کو match دینا تھا آگے جو نئے آنے والے سے اگلی بات میں آپ کو دوسرا یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پانچ یا چھے channels ہونے چاہیے اتنے سارے channels کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پانچ چھے channels جو ہیں وہ as per policy چلے اور وہ اس policy کو تو کریں جو کہ ایک national narrative کے نام پہ ہو یا national policy ہو لہذا اتنے ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ ہمارے جو ہے خود عمران خان صاحب کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے ان کے مشیروں میں بھی پائی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مختلف اداروں کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہمارے یہ channels بنے ہیں لہذا ان کو کہیں نہ کہیں ان کو ایک boundary line ملا کے ان کو cut to size کرنے کی ضرورت ہے اسی direction کی اوپر مجھے لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے اور یہ آگے اور چیزیں ہوں گی جو اب ٹی وی چینل سے زیادہ سوشل میڈیا سے پریشانی نظر آتی ہے اس کی اوپر قانون سازی ہو رہی ہے اگر وہ کہیں کہ کہیں بات نہیں ہو رہی نہیں یہ ہو رہا ہے کام یوٹیوب چینل کے لیے کام ہو رہا ہے باقی اور سوشل میڈیا کی ریگولیشنز پر کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ چھے مہینے سال کے بعد وہاں پہ بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی بہت ساری چیزیں بند ہوں گی لوگوں پہ کیسز ہوں گے اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اس کی علاجی اس طریقے سے سلپ کر لی جائے اس کی اوپر کام ہو رہا ہے کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ٹیلیویجن پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی ہوگا ٹیلیویجن تو پھر بھی کہیں سے کنٹرول ہوتا ہے یہ تو کہیں سے کنٹرول ملی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے مختلف طریقوں سے کنٹرول کر لیا گیا آپ کی جورنمنٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے کنٹرول کر لیا گیا اینکرز کو نوکری سے نکال کے کنٹرول کر لیا گیا ٹیلیویجن چینلز کے اندر بدقسمتی سے جو ڈریکٹ میوز کا انسٹیٹوشن تھا وہ ویک ہو گیا وہ مالکان جو ہے وہ بہت ستائی طریقے سے اس کو چلانے لگ گیا اسی شفٹ انچارجز کے ذریعے بہت سارے چینلز جانا وہ چلنے شروع ہو گئے پلس اور بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ یہ چیزیں چلنی چاہیے اور یہ نہیں چلنی چاہیے یہ سیکیورٹی انٹرسٹ میں ہے نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور یہ نہیں ہے تو نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ کچھ چیزیں امپوز ہوئی اور کچھ ہم لوگ اتنے در سہن گئے کہ ہم نے سیلف امپوز کر لی یعنی مالکان نے اور سوڑی سی میں پلسٹیکل بات آپ سے کر لوں موجودہ گورنمنٹ کے دو سال کپلیٹ ہو گئے آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے کہ یہ ملک آگے گیا ہے زوران یا ملک نے پیچھے کی طرح سفری دیکھیں اگر تو دودھ اور شاید کی نہریں بیگئی ہوتی ہیں اگر عام آدمی جو ہے وہ مطمئن ہوتا مہندائی سے روزگار کے حوالے سے کسی اور چیزوں سے تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ملک نے ترقی کی ہے لیکن جو گورنمنٹ کے اداعہ تو شمار ہے اور جو ریالیٹی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے تو یہ کہیں کہ ان دو سالوں میں ملک جو ہنا کسی آگے کی سمت سفر کر لیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے کچھ چیزوں کے اوپر ضرور ہوئی ہیں چیزیں یعنی مثال کے طور پر ماضی میں جتنا کرپشن کا چرچہ تھا وہ اس حکومت کے اوپر اب وہ الیگیشن ضرور آ رہے ہیں لیکن وہ میگا سکنڈل کے حوالے سے آ رہے ہیں وہ بہت نچلی سطح کے اوپر جس طریقے کی چیزیں تھیں منسٹر سے لے کے اور باقی مہاں پر چیک انڈ بیلنس ضرور ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کرپشن کم ہوئی ہے میں یہ بھی کہتا ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہے میں کہتا ہم کہ اس کا ایک خوف ضرور پیدا ہوا ہے اور وہ کرپشن اگر ہوئی ہے تو وہ بڑے بڑے مافیاز کی صورت میں چاہے وہ شوگر اسکنڈل ہو چاہے وہ آئی پی پیز والا معاملہ ہو کسی اور چیزوں پر اس پر ہو لیکن ایک عام وزیر کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا جس طریقے سے پہلے بلکل در اور خوف سے آ رہی ہوتے تھے وہاں پر ابھی آپ کا ذاتی تجیہ کیا ہے کہ کرپشن اور ترقی ساتھ ساتھ چلتے ہیں لوگیں کہتے ہیں کہ امریکہ کا کرپشن جو امریکہ کا ہے وہاں ہو یا دنیا کا کوئی بھی ممالک ہو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ بھی اس طریقے کے جو ٹینڈرز ہیں جو دوسری چیزیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی کسی فوٹ پر نظر آتے ہیں لوگوں کے کہ یہاں پہ فلا گورنمنٹ اوفیشل ہے اور فلانی چیز ہے اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ تحریک انصاف کا نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی تباہی کی واحد وجہ ہی کرپشن ہے کیونکہ کرپشن نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا دوسری طرف آپ اسے اتفاہ کرتے ہیں کسی حق تک کیونکہ کرپشن نے نقصان تو پہنچا ہے ملکی یہ جو اگر لوگ یہاں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اگر وہ عرب پتی بن گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریزننگ تو ہوگی کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے باہر جائد آجے خرید لیں لیکن ٹارگٹ ایک تپکہ ہوا اور وہ پولیٹیشن تھا نہ بیوروکریٹ ٹارگٹ ہوئے ہیں نہ میڈیا کے لوگ ایسے ہیں کہ جو کل کیا تھے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج کس طریقے سے کروڑو یا عرب پتی بن گئے نہ ان کو کسی نے پوچھا نہ بزنس مہنوں کو کسی نے پوچھا کہ جناب یہ کل سٹاک کے اندر چھوٹی سی بروکری کرتا تھا آج کھر عرب پتی کیسے ہو گیا نہ جرنیلوں سے کسی نے پوچھا کہ ان کی پار جائدہ تھے کسی طریقے سے ہو گئیں نہ ججز سے کسی نے پوچھا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے لا کے ایک خاص طبقے کو ہیٹ کر دیا اس کو ملائن کرنے کے لئے میپ کو کھاں دیکھتے ہیں اس کام میں آپ میپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پک اینڈ چوز ہوگا کسی ایک کے خلاف آپ اتنا بڑا میڈیا ٹرائل کر دیں گے ڈاکٹر آسیم سے لے کے اور خاجہ سعید رفیق تک اور وہ پھر کوٹوں کے دھکے کھانے کے بعد اور نکلے کا کچھ نہیں کہ پھر نیب کیو پر بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ بھئی آپ کر کیا رہے کسی طریقے سے اور دوسری طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر وہی لوگ جو کل ان حکومتوں کے ساتھ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر کسی بھی آرمی سے اگر آپ پوچھیں کہ نیب نے کوئی کام کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ شہر شرابہ ہوا مجھے بتا رہے ہیں دو سال کی عمران خان کی حکومت میں کتنے لوگوں کو سزائے مل گئی ہیں جو یہ بڑے نام تھے کتنی بڑی چیزیں ریکور ہو گئی ہیں یہی لوگ آج شہر شرابہ ہم تو نائنٹی نائنٹی سیون کے اعتصال سیل سے لے کے اور دوزار بیس کے جاوید اقبال تک کے نیب کو دیکھ رہے ہیں ریزرڈ کیا نکلا ہے آپ ایک گورنمنٹ کے اندر اپنے پولٹیکل اپنینٹس کو جو ہے وہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا شہر شرابہ کرتے ہیں اب وہ بناتے ہیں ایڈی اینڈ وہ کل پولٹیکل جو ہے وہ مظلوم بن گئے ایک سیاسی مظلوم بن گئے اگلی حکومت میں اس سے بڑے اوزے اوپر بیٹھے گئے اور کہتے ہیں دیکھیں جی اتنی ہماری تحقیقات کر لیں کچھ بھی نہیں نکلا ہے پتائیے کہ ان کو پوچھنے والا ہے کوئی نہ نہ ان سے پوچھے گا نہ ان سے کوئی بات کرے گا نیکس گورنمنٹ آئی گی وہ ضرور ان کو دیکھے گی آخری بات عمران خان کو ذاتی سطح پر آپ کیسا انسان سمجھتے ہیں عمران خان کیے دیکھیں امانداری کے اوپر تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس پہ آپ کہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ذاتی طور پر انوالو ہیں معاملات پر لیکن اگین جو ان کے دائے بھائیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اگین بات یہ ہے میرا کوششن ہی پھر اس طرح اس کا بش کر لیتا ہوں کہ وہ جو دائے بھائیں ہیں کیا ان کو دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ کرفنگ ایسا نہیں ہے آپ بالکل اس کو اس انگل میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذاتی کرفشن شاید نہ ہو لیکن اس کی ایک اور بجائے بھی میں آپ کو صرف ابھی آکے بند کرنے پہ نہیں دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا عمران خان نے کرپ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دی کیا عمران خان نے پولٹیکل کمپرومائز کر کے انہی ورڈیروں کو جاگیرداروں کو الیکٹیبلز کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں کر رہا ہے عمران خان صاحب روای کی آپ امانداری کا سرٹیفیکٹ کیوں جاری کر رہا ہے میں امانداری کا سرٹیفیکٹ نہیں جاری کر رہا میں ذاتی طور پر کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اپنی ذات کے حوالے سے ان کی کرپشن کے اوپر جو بترین پولٹیکل اپننٹ ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے گی پھر سب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کو کچھن کوئی اور چلا رہا ہے یہ باتیں ضرور سب لوگوں نے کی ہیں انہوں نے کون سی آمدلی ہے انہوں نے ذریعہ کیا ہے وہ تو اب ان کی تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں ماضی میں تو جو ان کی پروپرٹیز ہیں چیزیں اس کی ایسٹ انہوں نے یقین انہوں نے لکشن کمیشن کے اندر جمع کروائیں جمع ایسٹ کرائیں بزنس نہیں کرائیں بزنس کیا کرتے ہیں تو بزنس نہیں کرتے تو خرچہ بھی کوئی نہیں ہوگا یہ ایک بتائیں گے خرچہ عمران خان صاحب جس نے زندگی میں والٹ اپنی کبھی جیب کے اندر نہیں رکھا نہ کبھی پانی کا بل دیا نہ کھانے کا بل دیا کسی طریقے سے تو اس کا خرچہ ہے ایک چیز کا وہ بڑے سارے لوگ ہیں عمران خان صاحب کا خرچہ اٹھانے والے لیکن ایک اور بات کی میں ریاض بھی یہاں پہ کہنا شاہد دیکھیں پیش امام صاحب کا کام جو ہے نا وہ مسجد میں نماز پڑھانا ہے وہ اماندار ہوں شریف ہوں اگر پیش امام صاحب کو آپ جہاز اڑانے کو دے دیں گے نا کہ آپ جہاز اڑائیں تو ان کی امانداری شرافت ان کی جو ذاتی جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ ایک جگہ جہاز اڑانے کے قابل نہیں ہوں گے وہ ساتھ ساتھ جہاز میں بیٹھے کہ سارے لوگوں کو ڈبو دیں گے عمران خان صاحب پھر آخری میں اس پہ کمنٹ کر دیجئے اس بات پر آپ کی جملے سے میں نکال رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو منتخب کیا یا اس سیٹ پہ بٹھایا انہوں نے غلطی کی میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آخرین میں دنوں میں کچھ اور ہو جائے بہت شکریہ جناب حافظ تاریخ صاحب حافظ تاریخ صاحب کی گفتو کو آپ نے سن لی میں اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ